بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال کا ایک شیر ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو مسلمان بھی ہوتے ایک رنالڈو ایشو تو فلسطین کا یہ ہے نا فلسطین کے ایشو پہ بات کروں گا میں رنالڈو ایک میچ جو ہے نا اس کے درمیان اس نے جو ہے نا جنڈا پکڑ کے نا فلسطین کا تو پورے سٹیڈیم میں اس نے جنڈا لہر آیا غیر مسلم رنالڈو ٹھیک ہے اس کے بعد وہ گزر رہا تھا تو میڈیا والے آگے تو ایک میڈیا والا جو ہے نا اس کے ہاتھ میں وہ مائک تھا اس پر اسرائیل کا وہ صحافی ہوگا اسرائیل کا نام مائک پہ لکھا ہوا تھا اس نے وہ پکڑ کے نا وہ مائک تو وہ دور گرا دیا مائک ٹھیک ہے اسی طرح وہ ایک سیریمنی میں گیا اس میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ بھی تھا تو جب اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا گیا نا تو جب آگے گیا نا تو اس نے وہ جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ہاتھ آکے بڑا اسلام لینے کے لیے تو اس نے جو ہے نا اپنا میڈل تارنا شروع کر دیا اور اس کے پاس سے گزر گیا ٹھیک ہے یہ غیر مسلمانوں کا احتجاج ہے غیر مسلموں کا احتجاج اسی طرح ڈیویڈ وارنر اسٹیڈیا کے کرکٹر ہیں یہ ایک دو دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس کے دران جو ہے نا آگے کوک کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی تو آپ سب کو پتہ ہے کوک کی بوتلیں یہ جو اسرائیل وغیرہ کی ہیں کمپنیاں ہیں تو اس نے دونوں کوک کی بوتلیں پکڑ کے نیچے رکھ دی اور ساری دنیا کو بتایا کہ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم مسلمان جو ہے نا اس طرح کا احتجاج نہیں کر رہے ہمارا جو پوائنٹہ ہوئی ہوئی ہے نا فلسطین کے ایشو پہ وہ اتنا کوئی مطلب سٹرانگ نہیں ہے ہم کو مطلب مسلمانوں کو سب سے پہلے میں نے اقبال کا شیر بھی اس لیے پڑھا ہے کہ اگر ہم ایک مٹھی ہو جائے نا تو پوری دنیا میں ہم حکومت بھی کریں فلسطین کشمیر عراق یمن شام یہ سب جو ہے نا مطلب ان سب ملکوں میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا مغرق کی طرف سے یہ کبھی بھی نہ ہو اگر سارے مسلمان کٹھے ہو جائیں تو برائے میربانی فلسطین کے لیے ایک سٹرانگ پوائنٹ جو ہے نا سٹرانگ کٹھے ہیں وہ سارے ٹھیک ہے ایک مٹھی ہو جائے مسلمان اسلام علیکم